جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مٹھے من بھامنے ہاں دے سوجھ لے تے نیسری جنڈلیاں شکر جنبوریاں آتے گوڑ جنروریاں میرے قابل احترام سریکین دے مان سریکین دی سوجان سریکین دی پہچان اور سریکستان دی جان اور سریکین دی میرے خیالے میں ہیں ناکھاں کے پہچان سارے نال بیٹھے سونے سارے سریکی وسوں سریکی پٹی اور وسیب دے سونے جیں شہزادے سونے جیں مہربان جڑے پوری سریکی دھرتی واسطے ان ٹیم ورک کریں دے پین آورے ان ٹیم پوری سریکی پٹی سریکی لوگیں دے واسطے جڑے انہیں دی خدمت سارا انجام ہے ساکو پتہ ہے اور جڑے سجان نینے دیٹھا ملتان جھوک سریکستان جھوک دوتے لنگہ سو سالہ مان ودھے سو اور سارے قید میں انہیں کو اپنا قید سمجھ دا جناب سارے قابل احترام سریکستان ڈیموکریٹڈ پارٹی دے چیار مین رانا محمد فراز نون صاحب بلکہ اے وی آکھاں تھا کوئی گھاٹ کوئی نہیں کہ پوری سریکی پٹی دے جنہیں سریکی دی خدمت کی تھی ہے اور سریکی دی خدمت کریں دے پین اور انشاءاللہ اللہ کو دعا پین دوں کہ سریکی دی خدمت کریں دے راسن سونے سارے قابل احترام میرے قید جناب رانا محمد فراز نون صاحب دے ڈیرہ نیا کھیندہ جھوک آدھوں ویڑھا آدھوں اور جتاکہ انہیں ایسا بیٹھوں اور یقین منو اتنا اوہ سجان میرے خیالے پریشان ہے جیڑا نہیں آیا دل کو بڑی خوشی تھے یہ جیڑی جاتے سب موجود ایک پورا کمرہ ایک پورا گھر وقف کیتا ہوئے جتاکہ ان ثقافتی چیزوں پرانے ویلے جان چیزوں پرانے ویلے دی ریت کو انہیں سجایا ہویا ہے اور میرا خیال ہے ایسا تا ساو کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں تے لوگ ڈوڈو ساو ڈھائیڈے ساو کلومیٹر سفر کر کے جے جیوے لے آنے ہیں تے پہلے فرمیش کریں ہیں رانہ صاحب ساکو سریکی گھار دکھاؤ سریکی کلچر جتاکہ ان سریکی کلچر رکھا ہوئے ہوئے وہ دکھاؤ اور ویزٹ کر کے نا بلکل تھکیڑا لائے ویندے بلکل جیڑا نا بندہ فریش تھی ویندے اور میں اپنے قید کو گزارش کرے ساں پہلے تمہینے دا تھوریتا مشکوراں کہ جیڑا انہیں سریکی واسطے خدمت کریں دے پھن اور خدمت کریں دے راستن سریکی لوگیں واسطے اسا نو جوانے دا انہیں آتے بہاں پکڑیے اور ساکو کجھ لوک مقصدے کے اے جیڑے تخت لہور علیہ سجانان اوہ ویلاوی ساکو یادے کے رانہ صاحب توارے خدمت دے ویج گزارے کہ لہور دے ویچ جوار شادی آل میں موجود ہم اور میں ایک دفتر دے ویچ بیٹھا اور دفتر آلے سامنے پھر انہیں کرسی تھی بیٹھے ہیں کہ میں انہیں نالی میں تھوڑے سریکی علوہی ہے کیونکہ انہیں پنجابی میں کوئی نہ آن دی اور میں پنجابی بولنا میں نہیں چاہدہ نہ ہی اڑ دو آن دی تو میں آکھے میں آکھے سنگ کیا حال ہے تو گاڈ میں کوئی میں ریٹھے جی میں کٹا پٹھان دو دے دے محسوس ہی ہے تھی دا انہیں دے واسطے میں کوئی بارلے ملکی چھوڑے بیٹھا پتہ نہیں بنگلہ دیشی چھوڑے بیٹھا یا افغانستانی چھوڑے سنے سجنوں اوویلہ بھی ہا لیکن آج اوویلہ ہے کہ خدا تعالی دی سارے ہوتے رحمت ہے اور یہ جی ہے ایک محسن سارے واسطے ساری دھرتی ملتان دوتے اللہ تعالی نے بھیجے جیڑے سریکی دا نا چاہ کے آمان صدر تک پارلیمنٹ ہاؤس تک اور جیڑے تخت لہور دے جیڑے وڈے وڈ پردان بیٹھن انہیں تک پہنچائیں کہ انہیں کو ڈسے نے کہ ایک سریکی قوم میں ایک سریکی پہچانے اور تریویز زلیں تو مستمبل اصلا سریکی لوگ میرے خیال ہے کہ میں رانے صاحب دی اجازت دے بغیر بھی ایک گال کرنا چاندہ اجرک پامان سریکی نہیں اجرک پاتھی بیٹھوں سریکی بانگے ہیں اور دھاڑ دھاڑ مقصد ہے سریکی سریکی کرانوی سریکی نہیں جب تک میری جڑا کم اکلی اور کم ذہنی ہے جویز شانی صاحب جب تک سریکی اپنے وڈ دی طاقت نہ دیکھے سی الیکشن دوتے جب تک موہر نہ لے سی اپنے نشان دوتے میرے خیال ہے ہوئے لے طاقت نہ سریکی لوگ نیسے واج سک دے اور رانے صاحب دی تجڑی خدمات اور قابل طریف اور میں جتنی الفاظ آکھاں گھاٹن اور میرا خیال ہے توڑی بھی ملاقات کرویں دی آئیں اور رانے صاحب کو لیکھ مٹھا جیاں سونا جیاں سنہیڑا بھی رانے صاحب پوجہ سن اور ہمیشہ پوجہیں دے رہویں دیں انہیں کو پہلے تھا اپنی طرف ہوں ملک سکلین احمد لانگ صاحب جویز شانی صاحب اور پوری سریکی تحصیل جلال پر پیر علا اور پورے سریکی پٹی دی طرف ہوں جناب رہے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام کمال محبتہ جناب لانگ صاحب اور سپیشنل لالہ سکلین لانگ سب دوستوں کو سارے وسیب دے مہندر فنکار جویز شانی کو ست بسم اللہ دیں جھوکج لک بسم اللہ دیں اور سارے سریکی اچھا دیں کہ سجنا میں اکھی ٹھریں یقیناں جڑے لیں ہم خیال دوستانیں دھرتی واسن دھرتی نل پیار کرنا لیں دوستانیں تے دل بھی ٹھر دے تے اکھی بھی ٹھر دی ہیں تے نال ہی میں آج مبارک بات دے ساں اپنے جلال پور تحصیل تو سارے پرانے نظریاتی ساتھی ملک سکلین لانگ کو آج آساں زلہی نائب صدر دی ذمہ داری دیتی ہے انہیں کو مبارک بات بھی دے سوں اور امید کرے سوں کہ اپنی کوشنوں کو مزید ایکٹیف کر کے کیونکہ ان ذمہ داری ودی تھی گئی ہے اور اپنے دل کو بھی بڑا کر کے سارے شانہ بشانہ نے بھین دے راسم اور نال ہی ملک عاصف لانگ صاحب کو آج میڈیا دے حوالے نال اہم زمان داری ملتان سوشل میڈیا کارڈینیٹر دی لیتی گئی ہے اور طور پر گل بھی میں یہ امید کرے نا کہ توسرا بھی پہلے بھی ماشاء اللہ اپنی دھرتی دا کرس چکے دے پہ ہو اور اس تحریک کو مختلف حوالے نال اجاگر کرے دے پہ ہو ثقافت کو جاگر کرے دے پہ ہو دھرتی دا پیغام کو اپنا سوشل میڈیا دا جڑا ایک بڑا پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ ساکو دے دی تے اندے استعمال دے نال از بہن ساری منزلہ تے کی تیا اور توسرا بھی ہم کردار ادا کریں دے پہ ہو رانہ صاحب بلکل جڑی نوکری ہے اور جڑا سارا حصہ ہے ساری کوشش ہوں دی اگر اساں ماہ سریکی دا کھیر پی تے شانی صاحب کو لیک دوڑا بھی سن سوں کے ماشاء اللہ ایک پیارا ڈوڑا دیں وہ بھی انہیں کو سن سوں رانہ صاحب بھی سنا دیں ماشاء اللہ اور انشاء اللہ کوشش کریں سوں اور سبے سجنے کو کانڈھا بھی ڈیندے پہ ہیں سبے سجنے کو گزارش کریں نہیں ہے کہ جڑے پردیس سے کھڑیں رانہ صاحب انہیں کو ایک گزارش کریں سوں اگر جے اپنی آواز ہم آواز ہم آواز بن سن تو میرا خیال انہیں کو پردیس نہ رانا پوسی کیونکہ ایسے سجنے بھی کھڑیں وہ صرف میرا خیال ہے وجہ ہے کہ جڑے پردیسی لوگ ہیں خاص کر میڈیٹے رانہ صاحب اوہ انہیں سریکی اور سریکی ایک میرا خیال ہے وکو مال بنا دیتے ہیں انہیں کو اور ساکو حق بن دے ساڑا ساپنی پہچان بنوں ووڑ دا صحیح استعمال کرے سوں اور رانہ صاحب دی جڑی خدمات انہیں کو بھی سارا انجام ماشاء اللہ بہون سانہ محنت کریں دے پین اور انہیں کو صرف میرا خیال ہے ساڑا ساتھ لوڑے اور ساڑا جیندے دم تک ساڑے سدار جڑے نمیں بینے نونے کو میں مبارک دینا اپنی پوری کلچر دی ٹیم دی ترف ہوں جناب ملک سکلینہ مدلانگ صاحب کو بہن وڑا عوضہ ملے اور دعا کرے سو کہ اللہ تعالی اینہ کو بلکل ٹھیک ٹھا کام کران دی توفیق دے وے اور اپنی اس تکامت دے وے اور اے بھی دعا کرے سو کہ ملک سکلینہ مدلانگ صاحب پہلے بھی پیچھا کوئی نہیں رہے اور ہونڈ بھی ایمیں اپنے فرض نہیں بھیندے ہوئے اپنے آپ کو کارز سمجھ دے ہوئے سریکی دھرتی دا سریکی لوگیں دا میند کرے سن اور سارے نال ساکو سیدھے رستے دے گھن آوان واسدے جلال پور دے ویچوں سارے نمائی فرمیسن اور رانہ صاحب جڑے پردیسی سجان بیٹھن انہ کو تھوڑا جیاں میں گزارش کرے ساں انہ کو تھوڑا جیاں اپنے نال اکھیسو کہ جڑے سریکی لوگ ہیں ماشاءاللہ ویسے سیانے ہیں پڑے لی کے بھی ٹھیک تھاک ہیں یہ کو جی کے ساتھ ہیں ڈگریاں جڑے ہیں سفیل تے ٹنگیاں کھڑین کچھ کو سیوی کھا گئیے اور سارے سر جڑے نا چاہ چاہ کے نا چوٹی دے والن اکر گین شاید کی توڑی بولی سمجھیں ماشاءاللہ تو ساں بڑے لوگ تو توڑی آواز ہو سی توڑا پیغام ہو سی ہوں کو سے رکھیں تے رکھے سن جی جی بالکل میں اپنے پردیسی بھراوہ کو ہمیشہ پیغام دے رہنا اور پردیسی بھراوہ سارے نال ہون سوشل میڈیا دے توسط نال جڑے بیٹھیں ماشاءاللہ تحریک شامل انہوں کے حوالے نال سوشل میڈیا دے پلیٹ فارم تو اپنی دعاوان دے حوالے نال کوئی آپ نے بہت کے وسائل نال سپورٹ کر کے مختلف حوالے نال سارے بہاں بیلی ہیں لیکن میں اپنے دوستوں کو آقصہ کہ یہ دھرتی دا دکھے یہ سب دا سان جائے اور اتھے جتنا اگر اصلا میدان عمل اچھ کھڑے ہیں لڑ دے پہیں تو تساں بھی اتنے ہی سارے اس دھرتی دے کرزدار ہو تمام دو سوشل میڈیا دی کمپین کو زیادہ تو زیادہ استعمال کریں بہر بہر کے تساں بلکل جتنا بھی تو اکو فری ٹائم مل دے گھنٹہ دو گھنٹے لازمی اپنی مات دھرتی دے مشان آستے کڈا کرو اندھے آستے تساں پوسٹان شیئر کرو پوسٹان کریٹ کرو پوسٹان بناو پیغام دےو اور جتنا زیادہ تھی سکے ایک وگو تک پہنچاؤ شیئر کرو ایکو فارورڈ کرو کمنٹس کرو لائک کرو یہ تمام چیزیں آج بڑی اہمیت رکھ دی ہیں سوشل میڈیا بڑا اہمیت دا حامل تھی گئے اور اندرال میں سمجھ دا کہ بہت زیادہ فارق مل سی بہت زیادہ تقویت مل سی اس تحریک کو بوسٹ اپ مل سی اگر میں سمجھ دا کہ لکھا ہیں جڑے سارے اوورسیز پاکستانی ہیں سارے بھیرا ہیں اگر وہ اس تحریک کو سوشل میڈیا کو ڈھال بڑا کے اندھے جھانگ شامل تھی ورنے بہت سپورٹ ہو سی بہت ورنے بیک اپ ہو سی اور انشاءاللہ میں کوئی امید ہے اپنے بھیراو کو یہ ضرور اگے بھی کریں مزید کو ضرور فوکس اور اس تحریک دی منزل دے حصول تک ساری جد و جد شامل بہت سونا جیہاں سنیڈا دے پیان سارے قید جناب سریکستان ڈیمکوریٹڈ پارٹی دے چیئرمنڈ رانہ محمد فراز نون سب مٹھی اتے پیاری آواز دے نال اپنے بھیراو کو اپنے سنگتے کو یاد کریں دے پیان اور میں امید کرے ساں کے انہیں دے اے جڑا حکم میں آدھا میں تا حکم سمجھ دا ہی نہیں دا انشاءاللہ سارے لوگ تحمیل کران واسطے تیار را سو اور سارے کول شائر بھی بیٹھیں جناب ملتان دھرتی دے عظیم شائر سہیں جوید شانی شہب انہیں کول بھی دوڑا سن دے لیکن میرا دل کریں دا پہ کہ ایک دوڑے دی میں فرمیش کی تھی اور رانے صاحب نے آکھے کہ میں سنوے ساں آو چل دے ہیں رانے صاحب کو رال کے اے ڈوڑا سن دے ہیں جی جی اصلے چھے میں کوئی پر اچھا لگ دا کہ میرے جذبات دیا کاسی بھی ہی دوڑے ہی شیرے چھین دیئے اور ماں دھرتی دا جڑا بسک تھی میں ہر قوم پر آستے چھے وہ بھی ہندے وے چھے جڑا سارے بھراج جوید شانی ترنوں میں چھے آدھ دے لیکن میں تا کوئی اپنی زبانی سنوے ساں کہ میرے دلے چھے درد سرائی کی دا میں ہاں آسیر سرائی کی دا میری اگلی نسل سرائی کی دی میرا ظرف زمیر سرائی کی دا میرے سرتے مادہ کرزہ ہے میں پیتے کھیر سرائی کی دا اے مکمل دوال بھراج سنے سی میں کوئی اندھے دوں فکر یادن اور میں سمجھتا کہ یہ جذبات دیا کاسی ہے یہ جڑا ہی ہر دوست دے خمیر دا حصہ ہے کمال صحیح رانا صحیح سونا ورطاوہ بردین دے لیکن چل دیا بیلہ نیسے کھنے دیکھوں کہ کوئی سجن تغاری چاہی کھڑا چاہی تو کوئی بیل چاہ مکھیوں کے مزدوری بھی کرنی ہے باہر بانج کے تیارتیو سو بھی لالا آسیف ٹائم کھا دیویں دے چل دیا ڈریک جویش شانی کول اندھے کول ڈوڑھا بھی سن دیا اور ترانہ بھی اندھے کول سن دیا تُو لال گلاب دا پھول سونا مائے تیتو صد کے تھیوان پیا جاگ سارے تیرا آج کریں کدیسر نہ تھیوی نیماں کوئی آوے نہ تکلیف تیکو تیرے نادا زہر میں پیماں دل نور تُو شالانت جیمیں مائے جیوان یا نا جیوان تیرے صد کے تھیوان تیرے صد کے تھیوان تُو جاگ تے جیوان مائے جیوان نا جیوان تُو ہی را تُو مو تی لال ہے میرا میدہ گامن تُو اے تیبا جندھے را تُو ڈس دائیں اچڑا جاگ تے تُو نیماں تُو جاگ تے جیوان مائے جیوان نا جیوان سامنے میڈے راویں دور نا جاویں ڈکھنا دیکھیں کوئی شالہ سدارہ میں تیرے اتھرو پیماں تے کوہا سے دیماں تُو جاگ تے جیوان مائے جیوان نا جیوان ایک تران آخری رانے سے آپ دی نظر حق دی گالے حق دا نارا کھل کے لامنائے نارائے سریکی حق دی گالے حق دا نارا حق دی گالے حق دا نارا کھل کے لامنائے یار سریکی سفر رانا فراد نون دا اصا ساتھ نی بھامنائے حق دی گالے حق دا نعرہ کھل کے لامنائے یار سرائے کی صوبہ اصا گھن کے رامنائے رانہ فراد نون دا اصا ساتھ نی بھامنائے پاکستان وی جان ہے سادی جان سرائے کی ستانے پاکستان وی جان ہے سادی جان سرائے کی ستانے این دائی اصاں سوچ نی سگدے کوئی وی سائن نکسانے اپنی ماں بولی دائی اصاں فرض نی بھامنائے یار سرائے کی صوبہ اصا گھن کے رامنائے رانہ فراد نون دا اصا ساتھ نی بھامنائے ساکو پی تک سیم کریں دن کو جی اک لاندے اندھے ساکو پی تک سیم کریں دن کو جی اک لاندے اندھے خود پائے آپ تیار کریں دنی اپنے گلدے پندے اینہ ساریاں ساز شاکونا کام بھنا منائے یار سرائے کی صوبہ اصا گھن کے رامنائے رانہ فراد نون دا اصا ساتھ نی بھامنائے تخت لاہور دیار گولامی کھاندی نی ہنوارے تخت لاہور دیار گولامی کھاندی نی ہنوارے ایندے نال نی بلکل مل دے ساڑے یار ستارے کے تین خونی جلماں کھولوں ماس تو بھامنائے یار سرائے کی صوبہ اصا گھن کے رامنائے رانہ فراد نون دا اصا ساتھ نی بھامنائے نی لی اج رکھ یار اصا دی اصا ایک کو پیسوں نی لی اج رک یار اصا دی اصا ایک کو پیسوں جیندے اصا دے گلوے چرا سی مویاں کفن بنے سوں اصا تا جاوے دشانی اندہ مان و دھامنائے یار سرائے کی صوبہ اصا گھن کے رامنائے رانہ فراد نون دا اصا ساتھ نی بھامنائے یار سرائے کی صوبہ اصا گھن کے رامنائے رانہ فراد نون دا یسا ساتھ نیوامن آئے یار سرے کی صوبہ اسا گھن کے رامن آئے رانہ فراد نون دا اسا ساتھ نیوامن آئے کمال سونا سجلو جویز شانی دا سونا جیاں مٹھا جیاں سنیڑا تخت لہور کو اور انشاءاللہ اوڑی ہاڑا دور کوئی نی سجلو جویز شانی صاحب نے شہری کی تھی ہے اللہ صحیح مزید انہیں دے علم دے ویچ زہانت دے ویچ اللہ صحیح ترکیاں دے ویچ اور میں بہت مشکور ہیک دفعہ والا اپنے قید جناب رانہ محمد فراد نون صاحب دا کے انہیں اپنا قیمتی ٹائم دیتے اور کیکے پسروب لوگ ہوں دے اور دھنگ سارے پٹی ہے وڈی پٹی ہے وسیب دی پٹی انہیں دے ویچ ہر سجان آمانا لے کو ملنا آمانا لے کو دنال کھلنا اپنے نوکر اپنے میز بان کو لے سو اجازتہ ایک نمی ویڈیو دے نال توڑی خدمت دے ویچ والا حضرت تھی سی انٹر مریندیا نارا پاکستان سریکستان 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 سریکستان